آج حق اور تحریک انصاف کی فتح ہوئی ہے بیرسٹر گوھر کا رد عمل بولے فیصلے سے عوام کا سپریم کورٹ پر اعتماد بحال ہوگا مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری عمل درامت کرے توقع ہے کہ تین دن میں سیٹے آلاؤٹ ہو جائیں گی واضح کیا کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارور بلوک نہیں ہے آج حق کی فتح ہوئی ہے اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بحال ہوگا حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ آیا ہے آئین اور کنسٹیچوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پر منحصرت ہے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پر بین لگ جائے گا سپریم کورٹ کے تیرہ میں سے گیارہ ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولٹیکل پارٹی تی پارٹی ہے ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا جتنے ریزر سیٹیں ہیں وہ ریزر سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو الارڈ ہوگی سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک تی ایک ہے ہمیشہ ایک ہی رہے گی اس میں کوئی فارورٹ بلاک نہیں ہے قومی اسیبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے چیف الیکشن کمیشنر اور صوبائی ارکان سے ستیفے کا مطالبہ کر دیا بولے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران نے ہم سے نشان چھینا آئین کی غلط تشریح کی ان پر آرٹیکل سیکس لگنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمیشنر دھاندلی زیادہ الیکشن نہ کروائے چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے چار کمیشنرز ان کو پھل پور مستعفی ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر قلطان راجہ نے اور اس کے چار کمیشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان دیا ہمیں زدو قوت کیا ہماری الیکشن کیمپین میں متاخلت کی آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کی اوپر میری نظر میں آرٹیکل چھے لگنا چاہیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمیشنر اٹھ کے ایک دھاندی زیادہ الیکشن نہ کرائے آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں کالوریٹ کریں گے